اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے آپ کا کچھ وقت نکالنے کا شکریہ دوستو ان ٹرائیور کے ساتھ آپ آن لائن ریجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اور آپ لرننگ لیسینس کے ساتھ کیسے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یہ تمام آپ کو تفصیل ملے گی آپ دوستے گزارشے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو مناسبہ لگے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں ان ٹرائیور کی ریجسٹریشن شروع کرنے سے پہلے تمام ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ گیلری کے ذریعے اپلوڈ نہیں کر سکتے ہم لائیو کیاملے کے ذریعے آپ کو اس کی تمام ڈاکومنٹس کی پکچرز ہیں وہ کلک کرنے کے بعد اپلوڈ کرنا تو آپ سب سے پہلے پلے سٹور اپن کریں پلے سٹور کی سرچ بارے میں آپ ان ٹرائیور لکھیں ان ٹرائیور کی اپلیکیشن ڈانلوڈ کرنے کے بعد اپن کر لیں اپنا موبائل نمبر درج کریں موبائل نمبر درج کرنے کے بعد ایک انفرمیشن کوڈ آنے کے بعد ان ٹرائیور کی اپلیکیشن کا کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل جائے گا آپ 3. پہ کلک کریں سوچ ٹو ڈرائیور میں آپ اپلیکیشن کو کنورڈ کر لیں اس کے بعد آپ دوبارہ 3. پہ کلک کریں آن لائن ریجسٹریشن پہ آپ کلک کریں سیٹی کے اوپر کلک کریں ہم موٹر سیکل کی ریجسٹریشن کریں گے آپ کے پاس کچھ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو آپشن آ رہے ہیں آباؤٹ ڈرائیورنگ لیسنس آئیڈی انفرمیشن وغیرہ تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کرتے چلتے ہیں سب سے پہلے جناب آباؤٹ پہ کلک کریں آباؤٹ پہ کلک کرنے کے بعد ایڈ ٹو فوٹو پہ کلک کریں آپ اپنی ایک پکچر جو ہے وہ کلک کرنے کے بعد سیو کر لیں اس کے بعد جناب آپ فسٹ نیم لکھیں اس کے بعد لاسٹ نیم لکھیں ڈیٹ آف برت لکھیں یاد رہے ڈیٹ آف برت آپ نے وہی لکھنی ہے جو آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اگر آپ پاس ای میل ایڈریس ہے تو وہ بھی لکھیں اس کے بعد نیکسٹ کر دیں اب آپ دوسرا آپشن سیلیکٹ کر رہے ہیں ڈرائونگ لیسنس کا تو یہاں پہ آپ ڈرائونگ لیسنس نمبر انٹر کریں اگر آپ کے پاس لرننگ لیسنس ہے تو آپ لرننگ لیسنس سکرین شورٹ میں دے دیتا ہوں کہ آپ نے وہی نمبر درج کرنا ہے اس کے بعد جناب آپ ڈرائونگ لیسنس کی فرنٹ سائیڈ کی پکچر لیں اور اس کو سیف کر دیں اس کے بعد ڈرائونگ لیسنس کی ایکسپیری ڈیٹ انٹر کریں اس کے بعد تیسرا آپشن آئے گا آئی ڈی کنفرمیشن کے اسے آپ اوپن کریں اس پکچر میں بالکل اسی طرح آپ نے پکچر لینی ہے اپنا ڈرائونگ لیسنس سامنے لگ کے آپ ایک پکچر کلک کریں اور اس کو ڈن کر دیں اس کے بعد اسی نائس پر کلک کریں آپ اپنے شنہتی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ کی پکچر لیں اور اسے سیف کر دیں اس کے بعد بیک سائیڈ کی پکچر کی تصویر لیں اور اسے سیف کر دیں سیف کرنے کے بعد جناب ڈن کے اوپر کلک کریں اس کے بعد جی ویکلی انفرمیشن پر آپ کلک کریں ٹرانسپورٹ سیلیکٹ کریں اب ہم موٹر بائک کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس پر آپ اپنی جو بائک ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں کس کمپنی کی ہے تو میرے پاس جناب روڈ پرنس ہے تو یہاں پہ ہم روڈ پرنس کو سرچ کرتے ہیں تو اس پہ جناب خالی روڈ لکھا ہویا ہے پرنس لکھا ہویا ہے تو ہم پرنس پہ اوپر کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنی آپ بائک کا جو کلر ہے وہ سیلیکٹ کریں تو ہمارے پاس جو بائک ہے وہ ریڈ کلر کی ہے تو ریڈ پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ فوٹو آف یور ویکل آپ اپنی جو گاڑی ہے یو بائک ہے اس کی آپ پکچر لیں جس میں آپ کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ وائدہ نظر آ رہی ہو اس کی پکچر لینے کے بعد آپ سیو کر لیں نمبر پلیٹ کے اوپر آپ کلک کریں یہاں پہ آپ اپنے جو یہاں پہ آپ اپنی بائک یا گاڑی کا نمبر ہے وہ بغیر ڈیش کے لکھیں اور ڈن کر دیں اس کے بعد جناب سارٹیفکیٹ اور ویکل ریجسٹریشن پہ کلک کریں یہاں پہ آپ جناب اپنی گاڑی یا بائک کی ریجسٹریشن کی بک ہے اس کی پکچر ایڈ کریں یہاں پہ آپ جس موڈل کی آپ کی گاڑی یا بائک ہے وہ لکھیں اور ڈن کر دیں اس کے بعد دوبارہ آپ ڈن کر دیں گے تو جناب اب یہ ہماری ایک ریفل ایک آخری ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو چکی چوپیس کینٹے کے اندر اندر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو مناسب لگے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں آپ دوستو کا بہت پت شکریہ اللہ حافظ